اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں گیمر بوائی سیون ایٹ سیکس فرینڈز آج کی ویڈیو بہت مزیدار ہونے مدی ہے اس میں میں آپ کو کچھ سیٹنگز بتاؤں گا جو آپ نے چینج کرنے ہوں گی جس سے آپ کے گیم پلے میں کافی فرق پرے گا اور کھلنے میں آپ کو مجھے بھی رائے گا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ ٹریننگ سینٹر کھول لیجیے اگر پریویو دیکھنا چاہتے ہیں اس چیز کا تو ابھی یہ ہو چکے ہیں یہاں سے میں کوئی آپ کو گن اٹھا کے بتا دیتا ہوں کہ کیسے یہ ہوگا کیسے برک کرے گا تو اگر میں وہ اٹھا لکھوں سنائپر اور دوسری لے لیتے ہیں مشین گن لے لیتے ہیں تو چلیے بھی پہلی سیٹنگ کا آپ کو بتاتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اسے بھی سکوپ اٹھا لیں آپ کے پاس بیگ میں جو بھی سکوپ رہیں گے نا انہی کے مطلب لے گئے انہی کے ریلیٹڈ تو میں یہاں سے کچھ سکوپ اٹھا لے تا ہوں آپ کو دکھانے کے لئے بیگ میں جہاں تھوڑی کام پڑ گئی ہے ابھی ساری یعنی کے دو یا تین سیٹنگ ہیں جو آپ کو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے مازے تو بہت ہی مزیدہ قسم کی سیٹنگ ہیں ویڈیو کو لاسٹ ٹک دیکھئے گا تاکہ آپ کو ساری بلکل سمجھ آجے ویڈیو کی کیسے بر کرے گا تو ابھی اب یہ سائیڈ پہ دیکھیں یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ یہ دیکھیں میک کے نیچے آپ کو نشان کا کہ بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایٹ ایکس لکھا رہا ہے کیونکہ ابھی ایڈیو پہ ایٹ ایکس لکھا رہا ہے تو یہ سائیڈ پہ آپ کا بٹن انیبل ہوگا یہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ انیبل کیسے کرنا ہے اور اس کا یہ ہے کہ فائدہ کے ابھی آپ کو پتا چل رہے گا تو یہ دیکھیں ابھی ایٹ ایکس لگا رہا ہے اس پہ اور آپ اگر سکوپ چینج کرنا چاہتے ہو تو آپ کو بیگ بغیرہ کھلنا کی ضرورت نہیں پڑے گی اسی پہ کلک کریں اور ساتھ ہی آپ کا سکوپ چینج ہو جائے دیکھیں فور ایکس لگا بھی اور یہ بھی دیکھیں رور اکس سائٹ ساتھ ہی یہ ریڈ ڈاٹ یعنی کہ ادھر سے ہی آپ بغیر کسی مشکل کے آرام سکون سے آپ سکوپ چینج کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو بیگ بغیرہ کھلنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی انیمی سامنے ہوتا ہے اور آرام سے آپ سکوپ چینج کر کے کلک کر سکتے ہو تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا ویکنڈی کا جکٹرائل آیا تھا پاپ جی والوں کے افیشل یوٹیوب چینل کا تو اس میں میرے حیال سے انہوں نے بتایا تھا کہ ڈبل سکوپ کا کچھ تو یہ ہی ہو سکتا اور کیا ہوں میرے حیال سے تو یہ ہی ہے ڈبل سکوپ کا سیڈ پہ آجا اور آرام سکون سے آپ چینج کر سکتے ہو یہ دیکھو بھی فور ایکس لگ دیا دیکھو تو بہت ہی مزے دار قسم کی یہ سیٹنگ ہے کہ آپ کو میں بات میں بتاؤں گا کہ اینیبل کرسے کرنی ہے باقی کی دو سیٹنگ بھی جان لیتے ہیں کہ ان میں کیا ہوگا باقی یہ سیٹنگ ہے کافی بندوں کو پتہ بھی ہوگا اس کے بارے میں کہ پیک لیتے ہی سکوپ اپن ہو جیتا ہے تو چلیئے وہ میں آپ کو سیٹنگ بھی بتا دیتا ہوں ہو گئی ہوں کہ آپ نے جی پیک لینے ساتھ ہی آپ کا سکوپ کھلے گا یہ دیکھنا میں نے سکوپ کو کلک نہیں کرنا پھر بھی دیکھنا سکوپ کھلے گا یہ دیکھو پیک لیا اور سکوپ ساتھ ہی کھلے گا دیکھو یہ دیکھو تو اس کا فائدہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھنا ابھی سامنے اگر آپ کے انیمی ہو تو آپ ایسے سامنے جاؤ گے کس کوپ کھل کر ہوگے تو سب تک تو آپ آرام سے کھل ہو جاؤ تو اگر یہ والا سیٹنگ آپ کے پاس آئے تو یہ دیکھو ساتھ ہی آرام سے آپ ایڈ شوٹ لے سکتے ہیں اس کا یہ دیکھو اور یہ صرف سنائپر کا نہیں باقی بھی گنز کا ہے باقی گنز کا بھی آپ اسی طرح کر سکتے ہیں یہ دوسری مشین گنز کا بھی آپ کو بتا رہتے ہیں چلیے یہ بتا دیتا ہوں باقی گنز کا کیسے ہوتا ہے یہ مشین گن ہے میرے پاس یہ دیکھو نیم بھی ایک سکوپ اپن ہوئے اور آرام سے دوسری سکوپ اچھے نہیں کر سکتے ہو تو یہ بہت مزے کی سیٹنگ ہے اور لاسٹ والی سیٹنگ ہے جو یہ سب سے مزے دار ہونے والی آج کی ویڈیو میں تو دیکھ لیجئے لاسٹ والی سیٹنگ کیا ہے تو یہ دیکھئے بھائی صاحب بہت ہی مزے دار سیٹنگ ہے آپ کو سکوپ کو کلک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس میں آپ نے صرف فائر بٹن کو کلک کرنا ہے ہولڈ پر یہ نہ ہوکے آپ کلک کر کے چھوڑ دیں تو ہولڈ پر آپ نے کلک کرنا ہے تو دیکھئے ایم لے کر آرام سے آپ کل کر سکتے ہو اسی کو بھی یہ آپ کو ڈیویو اس کا اچھے سے دیکھا ہوتا ہے یہ دیکھو اس کا یہ دیکھئے آپ سٹاپ فائرنگ کرنا چاہتے ہو تو آپ نے فائر والے کو کلک کرنا ہے ساتھ پر سٹاپ فائرنگ لکھا جائے گا تو آپ اس کو کلک کر کے فائر روک بھی سکتے ہو فائر کرنا ہو تو آپ نے فائر کو کلک کرنا ہے فائر والے بٹن کو سکوپ نہیں اوپن کرنا سکوپ خود اوپن کر دیں گے ایسی یہ سیکنگیں بہت مزیدہ ہیں دیکھئے سامنے آنی میں آپ نے ایسے سائیڈ سے ایم لینا ہے اس پر اور ریلیس کا دینا ہے تو بہت ہی زبردست قسم کا ہی آپشن ہے تو ابھی جان لیتے ہیں کہ یہ تینوں آپشن آپ نے اینیبل کیسے کرنا ہے سیٹنگ میں جا کر سیٹنگ اوپن کیجئے تو پہلے یہ لاسٹ میں جو ابھی میں نے بتایا تھا اور اسی کا بتا دیتے ہیں کہ یہ بھلا کیسے آپ نے اوپن کرنا یہ سیکنڈ نمبر پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ٹیپ اینڈ ڈریلیز بوڑ ڈیکشن این کروس بو فائرنگ موڈ اسی طرح کا خشنام لکھا رہے ہیں اور دوسرا ہے شارٹ گن فائرنگ موڈ یہ شارٹ گن پہ بھی آپ کر سکتے ہیں شارٹ گن اور سنائپنگ گن پہ ہی ہو سکتا ہے باقی گنز کا فائدہ بھی نہیں ہے اور ہوگا بھی نہیں ہے تو یہ آپ ریلیز کار دیجئے اگر آپ کا ٹیپ پہ ہے تو آپ ریلیز کار دیجئے تو ریلیز والے سے ہی ہوگا جو میں نے آپ کو لاس میں بتایا کہ فائرنگ والے بٹن کو کلک کرو گیا تو سکوپ نکل آئے گا اور یہ ہی آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے تو خوب بخوب فائر ہو جائے گا وہ بہت ہی مزہدار قسم کا اپشن ہے یہ ہولا اب سیٹنگ سے جا کرنے سے چینج کر سکتے ہو تو اب یہ بات کرتے ہیں اپنے دوسرے والے سیٹنگ کی دوسرے والے کیا تھا پیک اینڈ فائر تھا پیک اینڈ فائر تو آپ نے اینیبل کر رکھا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی دیکھئے اپشن بنا رہا ہے میں آپ کو لکھا دیتا ہوں یہ پیک اینڈ اوپن سکوپ اسے آپ نے اینیبل کر لینا ہے آپ نے اس کا یہ فائدہ ہوگا یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے جو ہی پیک لینا ہے ساتھ ہی آپ کا سکوپ بھی اوپن ہو جائے گا تو آپ کو الادہ سے سکوپ اوپن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پیک لے کر تو بہت ہی مجھدار قسم کی یہ سیٹنگ ہے آپ ابھی جا کر چینج کر لیجئے یہ دونوں سیٹنگ اور پھر آپ کو لاسٹ والی سیٹنگ میں میں بتاتا ہوں تو اس کا میں نے آپ کو پریویو دے دیا تھا تو آپ بھی ٹریننگ سینٹر میں جا کر پریویو رہ سکتے ہیں چٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے بات کرے گا تو ابھی لاسٹ والے سیٹنگ کی بات کر لیتا ہوں اس کے لئے آپ کو سائیڈ بے بیسک دکھ رہا ہوگا اس کے لئے آپ کو نیچے یہ سکوپ بنا رہا ہے اسے آپ نے کلک کرنا ہے یہ رائٹ سائیڈ بے پک اپ کے نیچے سکوپ آ رہا ہے تو یہ نیچے آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ کوئک سکوپ سویچ تو یہ وہی میں نے بات کی تھی جو کہ ٹرینر میں انہوں نے جیسے دیا تھا کہ ڈیون سکوپ یا اسی طرح کا کچھ نام تھا مجھے زین میں نہیں آ رہا ہے وہ یعنی کہ چلتے چلتے وہ بندہ اپنا سکوپ چینز کر لیتا مجھے بیک بیک کھولیا تو یہ وہی سیٹنگ ہے وہ ساتھ میں آپ کا بنا جائے گا جیسے سکوپ ہے اس کے اوپر بنا جائے گا آپ کے پاس جو بھی سکوپ ایکلپل ہے وہ ہولوگرافک ہے یا رنڈ ناٹ ہے یا سکس یا اٹھ کا جو بھی ہے پور ایکس بھی ہے یہ ساتھ پہ دیکھیں یہ میسیج باہر ہے جو اس کے نیچے بنا رہا ہے تو اس سے آپ آرام سے چینز کر سکتے ہو یہ دیکھو چلتے چلتے آپ سکوپ چینز کر لو بغیر بیک اوپر کیے تو بہت ہی مزدہ دار قسم کی سیٹنگ ہے یہ بھی جا کے آپ اینیبل کر لیجئے اور دوسری بھی بتا جاؤں آپ کو یہ ریڈ ڈاٹ ہولوگرافک سائیڈ 2x اور 3x کی سیٹنگ ہے یہ ریڈ ڈاٹ کے تو آپ درمیان میں جو بنا رہے ہیں یہ آپ چینز بھی کر سکتے ہو آپ نے کئی یوٹیوبرز کو دیکھا ہوگا کہ یہ ڈاٹ کے مجھے اس طرح کا آرہ ہے اور گرین کلر کا آرہ ہے تو 4x 6x اور 8x کے آپ نہیں کر سکتے صرف یہ سکوپ ہیں جو آپ کر سکتے ہو چینجنگ ہیں کیونکہ کلر چینج کر سکتے ہو یہ دیکھو تو وہ بہت سی مزدہ دار قسم کی سیٹنگز ہیں تو اگر ویڈیو آپ کو پسند رہی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے گا زیادہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو لاؤں تو آپ کو نوٹیفکیشن اس کی آرام سے پہنگ دے تو ویڈیو اچھی لوگی ہو تو لائک لازمی کیجئے گا تنکس فور وچین میرے نیو وگی آنکس پائی چینج تنکس فور وچین یادم جناب مجرم 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 رسال